بلیٹن کا آخاز بڑی خبر کے ساتھ دشمن مذہبی نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے درارے ڈالنے پر تلتلے ہوئے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کرائیس شرش راولپندی میں خطاب کہا ہمیں پرازم اور مصبوط قوم کے طور پر اُبھرنے کے لیے متحد اور یکٹان ہونا پڑے گا آئی ایس پیار کے مطابق آرمی چیف نے متحد اور ترقی پسند پاکستان کے لیے بین المذاہب ہم اہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا جنرل آسم منیر نے قائد آسم کے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا آپ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں آرمی چیف نے مسیح برادری کی پاکستان کے لیے خدمات اور قربانیوں کا اعتراف کیا دشمن مذہبی نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے درادے ڈالنے پر تولے ہوئے ہیں